میں ہوں آپ کا میزمان رانہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سویٹ گپ شپ آج ہم موجود ہیں آسٹیج فارم میں تو ساتھ ہمارے موجود ہیں آسٹیج فارم کے مینیجر شکیل صاحب تو ان سے کچھ کرتے ہیں آسٹیج کے مطلق گفتگو اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کھاتے پیتے ہیں اور ان کے رہنس ہیں ان کا کیا انتظام ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ کا شکیل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ آسٹیج فارم پہ کتنی دیر سے ڈیوٹی دے رہے ہیں جی الحمدللہ ہمیں یہ فارم بنائے ہوئے ٹین سے ٹویل ویئر کے درمیان یہ پروسیجر ہو چکا ہے تو آپ پروپر ان کی دیکھوال آپ کے ذمہ ہیں جی لک آفٹر سارا اے ٹو زیڈ جی الحمدللہ میں ہی سارا گشت دیکھ رہا ہوں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ان کے رہن سہن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ کھانے میں کیا استعمال کرتے ہیں ان کی خوراک کیا ہے ان کی خوراک فیڈ ہے جو ہم دوسری عام روٹین میں یوز ہو جاتی ہے اگر فیڈ آب آپ کے پاس نہیں ہے دوسری چیزیں بھی مکٹر کے دے سکتے ہیں جس طرح مکوائی گندم باجرہ ان کا ایک سارا دلیا وغیرہ بنا کے گرینڈ کر کے وہ ہم ان کے فیڈ کے یوز پر استعمال کرتے ہیں آپ ہمیں ان کا تھوڑا سا انٹر اڈیکشن کروائیں آجے ہم نے اس وقت نا ون ٹرائر سیٹ کے ساتھ سے بریڈر برڈز رکھے ہوئے ہیں اس وقت ہمارا فارم شیخ پرا انٹرچینج گجرنالے روڑ کے اوپر ہمارا سیٹ اپ ہے تو جس طرح آپ دیکھ سکیں گے اس طرح ہم نے ٹرائر سیٹ رکھے ہوئے ہیں یہ سارے بیگ آسٹریچ ہیں یہ ٹین سے ففٹین کے درمیان ان کی ایر ہے تو یہ بلیک کلر کے جو ان سے ہیں یہ میل ہے اور براؤن کلر کی فی میل ہے یہ ون ٹرائر سیٹ کے ساتھ سے رکھے ہوئے ہیں ایک میل کے ساتھ ٹو فی میل ہیں تو اس ساتھ سے ہم نے یہ رشیو رکھی ہوئی ہے یہ ففٹی سے عباب ہمارے پاس بیگ بارڈز ہیں ان کے چلنے پھیننے کے لیے کتنی جگہ درکار ہون چاہیے ان کا لینڈ کا پھر رکھائیڈ ہونا چاہیے جس طرح یہ ان کو مومنٹ کرنے میں اور ایکٹیو کرنے میں اور اس کو خوراک حضم کرنے میں تھوڑا سر رن کرنے میں اچھا لینڈ مل جائے گا تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس کی گروت بھی اچھی ہوگی اور پلس یہ ریزلٹ بھی اچھا ہے گا جو ان کے ایکس میں اور میٹنگ میں ارجسمنٹ ہوگی اور دوسرا سوال ہمارا کہ یہ کھانے میں کیا اس کو خوراک دی جاتی ہے جی کھانے میں ان کو ہم فیڈ استعمال کروا رہے ہیں اس وقت اگر آپ کے پاس فیڈ نہ ہو تو آپ ان کو دوسری چیزیں بھی یوز کروا سکتے ہیں جس طرح مکعی گندم باجرہ اور مکعی اس طرح کنولا فیل فش میل وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو ایک سسٹم کے تحت ان کا فارمولا بنا کے ان کو ایک خوراک کے طور پر ہمیں استعمال کروا سکتے ہیں سننے میں آیا کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہو جائے تو ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ یہ فیکچر ہو جاتی ہیں کیا یہ حقیقت ہے نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ان کا جس طرح وزن گین ہو جاتا ہے اس طرح باڈی بھی ان کی ایک لینٹی ہو جاتی ہے جو آپ لیکس کا ایشوز کہہ رہے ہیں وہ ان کا یہ فیکٹ نہیں ہوتا ان کا فیکٹ ہوتا ہے جب آپ ان کو لائنڈ کم ریکوائرمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے لائنڈ آپ ان کو کم دیتے ہیں اور بہت ہارڈ ہو جاتی ہے لائنڈ جس کی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری میں بہت پیش آتی ہے چیزیں اچھا یہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے میں یہ انڈا جو ہے یہ لے کرنا شروع کر جاتے ہیں شروع میں تو جب ان کو ڈے ون سے لے کے تقریباً تھی ایر کے درمیان ان کا جو پروسیجر ہے وہ میٹ کے لئے ہیں ون ایر میں یہ اپنی ہائٹ بھی اور وزن بھی گین کر لیتا ہے ون ٹونٹی کیجی کے اباب ان کا وزن ہو جاتا ہے اور یہ میٹ کے لئے استعمال ہو جاتا ہے میٹ ان کا بہت کوسٹل فری ہے تضابیہ سے پاک ہے فیملی کا ہر فرد ایزی لیس کو میٹ کو پرپل کے یوز کر سکتا ہے جو آپ کا کوسٹن ہے کہ آپ ان کو ایگز سے کب لیئر کریں گے وہ تھری یر سے اباب کا پروسیجر ہے اس کے بعد ان کے ایگز وغیر آتے ہیں اور ان کا ایگز کتنے کلو گرام کا ہوتا ہے شروع میں ان کا ایگز آنا ون تھوزن گرام سے اوپر ہوتا ہے جیسے ان کے ایگز مچور ہو جائیں فلٹائل انڈے آنے شروع ہو جائیں تو یہ تقریباً بارہ سو سے گرام سے لے کر ٹھارہ سو گرام کے درمیان میں ایگز آتے ہیں کیا ان کے ایگز کو ہم گھر میں کھا پی سکتے ہیں فیملی کے ساتھ جی ایزی لی بلکل ہے آپ ان کے ایگز کو لے کے اور فیملی تقریباً دس سے پندرہ لوگ ارام سے ایک ٹائم کا کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں اچھا جی یہ تو بڑی فیزیلیٹی ہے پھر ایک ٹائم کا کھانا جو ایک ہی ایک سے پورا کر لیتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا اور اس میں کیا کیا بیماری آتی ہیں یہ کیا کیا کس وجہ سے ان کی دیتھ ہوتی ہے دیکھیں اس میں کوئی موٹیلٹی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ اس میں ایک تو بیماری کوئی نہیں ہے اس میں جتنی بھی موٹیلٹی ہوتی ہے اپنی لاپنوائی گفلت کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں کوئی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ لینڈ جو انسی ہے وہ پراپر صاف نہیں کرتے ان کے جو فضلہ ہوتا ہے وہ کلیننگ اچھی طرح نہیں کرتے جب فاغ دعمل کوئی آندھی وغیرہ آجاتی ہے تو اس میں کافی پلاسکر کی چیزیں اور فلاگ وغیرہ جو ہوا میں آجاتے اس کی وجہ سے یہ نگل لیتے ہیں یہ تو فیڈ کے ساتھ جو بھی چیزیں کے آگے رکھیں گے تو یہ اندر نگل لے گا تو جو وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر جا کے اس کے پورٹ بلوک کر دیتی ہیں اس کے اندر جو پورٹ ہوتی ہیں فیڈ حضم کرنے کے لیے وہ پورٹ بلوک ہو جاتی ہے بلوک کس کی وجہ سے اس کے نا آستہ آستہ وہ فیڈ حضم نہیں ہو رہی ہوتی تو حضم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بلاسٹ ہو جاتی ہے بلاسٹ ہو جاتی ہے اور ایک اور بات کہ یہ سننے میں آئے کہ یہ اپنی خوراک میں بجری پتھر جیسے بھی استعمال کرتے ہیں آجی بلکل اسی طرح یہ ہے ہم آپ کو فیزیکل بھی دخوا دیں گے کہ یہ بلکل بجری استعمال ہوتی ہیں سٹون جو ان کے فوٹ کے ساتھ سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ کھانے سے ایک تو ان کا قدرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نا خوراک حضم میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے بلاسٹ ہو جاتی ہے آپ ایک کے شیل دیکھیں گے میں ابھی آپ کو دھواتا ہوں تو وہ جو ان سے شیل لینا وہ شیلز بھی اسی کیٹیگری سے بنے ہوتے ہیں اسی فلا چھوٹے چھوٹے سٹون کے ذرے سے بنے ہوتے ہیں کافی ہارڈ ہوتا ہے تو یہ سٹون ان کی بجری کے لیے کیلشیم کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ یوز ہوتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ویورز کو کہ یہ انڈے میں سے بچہ جو ہے کتنی دیر تک یعنی کہ نکل آتا ہے جب آگز آ جاتا ہے ان کا دے ون سے تو ان کا نا ٹو سے تھری دیرز کا پروسیجر ہوتا ہے ایک ہم سٹور میں جب ہیچ کرواتے ہیں تو ہم اس کے آگز کلکٹ کر کے ایک سٹور میں راہ دیتے ہیں وہاں اس کا ٹیپریچر مینٹین کرتے ہیں اور تھری سے فائیو ویر کے درمیان ہم ان کو مووو کر دیتے ہیں جتنے آج ہوتے ہیں اس کا ای بیگج بنا کے ہم اس کو مووو کرتے ہیں اپنا انکو بیٹر میں انکو بیٹر میں ایک ہم بیائی لگا دیتے ہیں اور بیائی لگانے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے پروسیجر کنٹینیو کتنا ہے یہ فورٹی سے فورٹی فائیو کے درمیان تک ان کا پروسیجر ہے فورٹی ٹو یا فورٹی تھری کے رونڈ بونڈ اور یہ بچے ایگز وغیرہ نکل آتے ہیں جو ایگز میں سے بچے نکلتے ہیں جو کریکر کے نکلتے ہیں وہ ان کا یہ پروسیجر ہے ان کا نا تھلٹی ایٹ سے فورٹی ٹیز کے جو درمیان جتنے میں ڈیز ہوتے ہیں وہ ہم انکو میٹر میں رکھ دیتے ہیں اور لارچ جو ٹو سے تری ٹیز ہوتے ہیں وہ ان کو ہیچر میں رکھتے ہیں وہاں ان کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور نمی زیادہ ہوتی ہے ہمینویٹری وجہ سے تو یہ شیل بھی لوز ہو جاتا ہے اور یہ آسانی سے کریکر جاتا ہے اور خود با خود بچہ باہر آ جاتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا تو آپ ہمیشہ بتائیں کہ ان کا انڈا سیل آؤٹ بھی ہوتا ہے آجی ان کے انڈا سیل بھی ہوتا ہے آپ بھی سیل انڈے کرتے ہیں آجی ہم بھی سیل کرتے ہیں ایک انڈے کی کیا پرائز ہے وان توزم ففٹین ہنڈر اس کے ادر امون تو جو ایک مہینے کا بچہ ہے اس کی کیا پرائز ہے جو ایک مہینے کی باہر اس کی پرائز ہے وہ ستارہ انزار پی ہے اور جو ٹو منت کا ہے وہ بیس ہزار کا ہے بیس ہزار پی کا ہے تو کیا آپ ہمیں ان کے بچے دکھا سکتے ہیں جی اس وقت میرے پاس بچے موجود ہیں ان کے اللہ حمداللہ ففٹی سے باب میرے پاس اس وقت چھیک سے ملی ہے بہلا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دعا ہوں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ میل ہیں کہ فی میل ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو سے اس وقت ہمارے پاس باٹھ نظر آ رہے ہیں یہ بلیک کلر کے میل ہیں جو جتنے بھی ہیں بلیک کلر کے یہ سب ہی میل ہیں جو برون کلر کی وہ فی میل ہیں اس وقت ان کی بلیک کلر کی میل کی ایک تو نشانی یہ ہے کہ ان کی جو فیس ہے ان کی چونج بگیرہ یہ بلکل ریڈ ہو جاتی ہے اور ان کی لیگز ریڈ ہو جاتی ہے اور یہ اس کے دیکھنے میں دوسرے کی بنسبت بڑا اچھی ہو ہنٹی اور ہینڈسم اور ہائٹ والا ہوتا ہے تو یہ سارے ٹرائر سیٹ کے ساتھ سے ہم رکھتے ہیں کیا ہم ان کو عام گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں پال سکتے ہیں جب چھوٹے بچی ہوتے ہیں تو آسانی سے آپ گھروں میں لون میں اور اوپر روف رکھ سکتے ہیں جیسے یہ سبھی بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے تھوڑا سا رف ایک لینڈ ہونا چاہیے تو وہاں ان کو ارجسمنٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ بڑے ہو جائیں ان کو گھروں سے نکال دینا چاہیے گھروں سے نکال دینا چاہیے ان کے ساتھ ایک جگہ لے کے تو ان کے ساتھ رکھ لینا چاہیے تو بہتر ہے اور بچوں ہیپی موڈ میں رہتے ہیں کیا ان کا بزنس جو ہے وہ پروفٹیبل ہے آج ہی اگر آپ ان کا بزنس کریں تو الحمدللہ پروفٹیبل ہے تھوڑا سا اس کے شروع سٹارٹ میں آپ ٹوانٹی یا ٹھلٹی چیکس لے کے اس کے اوپر ایکسپیڈمنٹ کریں اور جیسے اگر آپ ایکسپیڈمنٹ کریں کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ میرے پاس کتنے اس کے ایکسپیڈمنٹ آ رہے ہیں موٹیلٹی ریشو کیا ہے اور میرے اس کے ڈے ون سے لے کے ون یڑ کے درمیان مجھے کیا اس کا پروفٹ ہے تو اس کے ساتھ سے اس پروسیڈر کریں شروع دنوں میں اور اس کے بعد ایک ہیچری لگا لیں اپنے پاس انکویویٹر رکھیں اس کے تھری یڑ کے درمیان جب ایکس آ جاتے ہیں وہ ایکس لے کے اس کی انکویویٹر میں رکھ کے وہ پروسیڈر بچے لے کے کریں تو بزنس جب میٹ کی پرپل اس کے پلیس پہ وہ بزنس پروفٹ پلے سب سے زیادہ ان کے بزنس میں کیا پروفٹ دینے چیز انڈے یا یہ خود یا بچے آہ نہیں ان کے بچے زیادہ پروفٹ جب آہ یہ ایکس دیتے جب انکویویٹر میں رکھے تھے تو اس ریشو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے انڈے ایک بیج کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ بیج میں سے پھر ہم نے اس کی ریشو کتنی کسنے پرسنٹ آئی ہے دیکھیں جب انکویویٹر ہم آپ سٹارٹ کار لیتے نا وہ انڈے جو ہم ان سے لے رہے ہیں وہ فلٹائل بھی ہے کہ نون فلٹائل تو نہیں ہے نون فلٹائل کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل ہم نے رکھے اور انڈے جب آ رہے ہیں تو کون سی سائز کی ہے کلر کس طرح ہے گرام کتنے گرام کا ہے اس صاحب سے دیکھیں انکویویٹر میں رکھ رہے ہیں تو انکویویٹر میں کتنے ڈیس کے بعد پروسیجر ہونا شروع رہا ہے تو اس کے بعد بہت احتیاط بروقت ہر ٹیم دیکھنا چاہیے اس صاحب سے آگے اس کے بچے کی کیر کر سکیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی دیکھنے والے ویورز کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کاروبار کریں اس کے اوپر کوئی نیچے اچھی طرح رکھ لیں اور رکھ کے بعد بچے کو چھوڑ دیں اور اس کے پانی کھراک دیکھیں جیسے وہ تھوڑے ہوتے ہیں جیسے ملتا گرین لوسن جو بھی مارکٹ میں سٹاک میں امیلی بلو ساتھ ان کو یوز کروائیں تو اس کے بعد جب وہ پر 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 کر کر لیتا نا اس کے بعد پھر بریٹر اپنے پاس رکھے جب بریٹر رکھے گا انکویٹر لگائے گا چکس نکلیں گے مارکٹ ہے ان کی کیونکہ بھی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو کلائنٹ ہمارے پاس کافی آویلی بل ہے ہمارے پاس چھوزے تو سٹاک میں نہیں رہتے کافی لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑے دے دیں لیکن ہمارے پاس پروڈکشن کام میں لوگ لے کے چلے جاتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی لوگ ہمارے الحمدللہ ہم سے جو بھی چھکس پرچیز کرے گا یا نہ بھی کرے اور سے بھی پرچیز کرتا تو ہم دے وان سے لے جب تک اس کے پاس چھکس ہوں گے بڑے ہو جائیں گے تو ہمارا نمبر پہ وہ وارس اپ ہے ہمیں کال کرے وہاں میسیج آئیڈیو اپنا سینڈ کر دے جا ہمیں کال کرے تو ہم اس کو ٹیس دیں گے گائیڈ کریں گے اور سارا کچھ ان کو بتائیں گے یہ نہیں ہے تو ہم ایٹو زیڈ جو ہمارے پاس چیزیں ہوگی وہ ہمیں پروائیڈ بھی کریں گے ان کو بتا بھی سکیں گے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو آپ دکھائیں مرویورز کو ان کی وجہ کیا دیکھیں اپنے جب ہم انڈے کلیکٹ کرتے نا فیمیل جب انڈا دیتی ہیں تو ہم گلاوز اور ٹیشو سے جب انڈا کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کی کلینی کرنے کے بعد ہم ٹیمپریچر میں لے آتے ہیں ایک سٹور میں لے جتے ہیں اس وقت یہ ان کا ایکس کا سٹور ہے سٹور میں لے کے نا پھر ہمیں اس کا ٹیمپریچر کوئلمنٹ ہوتا ہے ہم انہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس اٹھارہ ٹیمپریچر آ رہے ہیں پندرہ سے اور اٹھارہ کے درمیان ٹونٹی مثلا بیس کے درمیان ہم نے دکھنا ہوتا تیمپریچر تا ہوا ہے وہ فریم کے ساتھ سے ہم نے سٹورج کر لیتے ہم کریں گے اس میں سٹورج ہے تھری سے فائیو ڈیز سٹورج کریں گے اس کے بعد ہم ایک مومنٹ کریں گے انکوی میں وہاں پھر فورٹی ٹو ڈیز کا پروسیجر ہوگا وہاں بچے نکلیں گے اب آپ دیکھیں گے نا یہ سارے جیسے میں آپ کو ایکس کا ڈور اوپر کر کر دکھاتا ہوں بھائی آگے آج آج اس کا دیکھیں یہ سارے انڈے جتنے ہیں سارے 1200 گرام سے اوپر والے انڈے ہیں کوئی انڈے بھی چھوٹا نہیں ہے اور اس کا سائز بھی دیکھیں گے اور پلاس آپ ان کا کلر بھی دیکھیں نگا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فٹائل انڈے ہیں اور یہ ایک ان کا وزن بھی ٹھیک ہے جو ریکوائرمنٹ آتا ہے وہ وزن بھی ہے ان کا پرابط طرقے سے اور ان کا فٹائل انڈے ہیں سارے جو نور فٹائل ہوتے ہیں وہ سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور کلر بھی ان کا تھوڑا سال ڈیفرنٹ ہوتا تو جہاں پہ یہ اپنا ان کے چھیک نکلتے ہیں اس پروسیجر کی طرف چل لے کے چلے ہمیں چلے چلے بہت تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کے چھیک سکتے ماشاءاللہ یہ کتنے منت کے ہیں اس وقت جو سارے فلاغ ہیں ایک منت سے اوپر ہے اس وقت ایک چکس کی کیا پرائز ہے اس وقت جو ایک چکس کی ہے جو ون منت سے اوپر ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہزار کے درمیان کٹیگری ہے جو ون منت کی کٹیگری ہے وہ ستارہ ہزار پر اچھا یہ سیل اوٹ کے لیے بلکل تیار ہے بلکل سیل اوٹ کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح فیڈ کھا رہے ہیں یہ سب فیڈ اور پانی جتنا بھی ہے یہ خود نگل رہے ہیں خود خواہ پی رہے ہیں تو ان کے ساتھ منلز یوز کرواتے ہیں پلاس ان کے ویٹامن یوز کرواتے ہیں کہ سارے چکس خود ہی خواہ پی رہے ہیں سارے دوسرے فلاک کے ساتھ یہ اڈیجسمنٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں تو اس کے علاوہ آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں ان میں سے چھوٹے بھی ہیں اس میں ہمارے پاس دیکھنا تین کٹاگری آپ کو نظر ہو رہی ہو گی ایک آپ کو براؤن کلر کی کٹاگری نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو بلیک کٹاگری نظر آ رہی ہے پلاس آپ کو بائٹ کلر کی کٹاگری نظر آ رہی ہو گئے آ اس وقت ہمارے پاس کلر کے ساتھ ان کا مسئلہ کیوں ڈیفرینٹ ہیں کلر اس کے وجہ سے ڈیفرینٹ آ وہ ایشوز نہیں ہے سال فریقہ بیلجیم سٹیلی آؤٹ آف کنٹری سے ہم نے چکس امپورٹ کیے تھے جب امپورٹ کیے تو اس کے بعد چکس بڑے ہوگئے بریڈر ہوگئے بریڈر ہونے کے بعد ان کی مدر ہے کچھ ان کے جو چیزیں ہیں بلیک کلر کی ہیں براؤن کلر کی وائٹ کلر کی اس وجہ سے پھر ان کے جو ہنڈے آرہے ہیں تو ساف سے کلر فول چینجنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کی قدرت کا شاہکار چکس مجود ہے جو میں آپ کو دھوان گا پھر اس سے چھوٹے بھی چکس مجود ہے جو انکو بیٹر میں مجود ہیں ہمارے پاس اس وقت چکس مل رہا ہے اس کو مل جائیں گے اور ون م سے اب والے بھی چکس اس کو مل جائیں گے اس وقت ہمارے پاس جو سٹاک میں مجود ہے جو ہمیں چاہ رہے کہ ہمیں ڈے ون کا چکس مل جائیں یار فور فائف ڈیز والے مل جائیں وہ چکس بھی مجود ہے الحمدلللہ تین چار کٹیگری مجود ہیں جو بھی چیز ریکوائرمنٹ ہوگی کسی کے جو جو گروت کروا سکیں تو ہم سے کلیکٹ کر سکتا ہم تو یہ کہیں جو نیو کلائنڈ ہے ان کو کم سے کم کچھ بنی ہیں وہ ٹونٹی سے زیادہ ایج والے لینے چاہیے ٹونٹی ڈیز کم سے کم ایج زیادہ ہو ان کی ون منت کے پاس تا کہ اس کو نا جو خود کھلانا پڑتا وہ خود لیں اپنے تو اس ساتھ سے ان کی گروت بھی اچھی ہوگی ان کا وزن بھی گین ہوگا ان کی ویومنٹ بھی ہوگی اور ان کو ویٹامان ساتھ منرلز وغیرہ سارے یوز کروائیں تو نیو کلائنٹ کے لیے تو میں یہ ریکوائرمنٹ کروں گا یہ والے چکس لیں اور جو ہارڈی جو ہمارے فارمنٹ پہلے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہینس کا بزنس کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی ہیٹریک سٹیٹ اپ ہیں وہ اس سے چھوٹے چکس بھی لے سکتے ہیں اس میں پرائز میں تقریبا چھوٹے چکس بھی کھاتے ہیں تو آئی میٹ ساتھ وہ اسی کیا آئی یہ والے جتنے بھی چکس ہیں یہ ٹونٹی ڈیز سے کم ہیں تقریبا پندرہ دن کے درمیان یہ سارے چکس ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے پہلی چکس دہائیں ہیں اس کی منصبت یہ چھوٹے سائز کی ہیں اور اب کتنے کوئٹ ہے اور بلکل آپ دیکھیں گے اس میں بلیک کلر کے بھی برون کلر کے بھی چکس ہیں اور کیا یہ خود ہی کھا پی رہے ہیں اس وقت ابھی تک تو یہ بس کچھ دن کے بعد یہ خود کھانا پینا شروع کر دیں گے ابھی تو ہم خود ان کو چکس کو پکڑ خود اپنے ہینڈ سے خلاف لارے ہیں ان کی بھی کیار دوسری کی طرح جس طرح عام بچوں کو پالنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح ان کو ہوتا ہے اور تاکہ یہ آسانی سے تھوڑے ہو جائیں گے تو یہ خود کھانا پینا شروع کر دیں گے تو بہتری کی طرف آجیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اچھا آپ ہمیں جب انڈے ہمارے اندر چکس نکلے ہوئے ہیں جو ابھی تقریبا بلکل فور سے فائیو ڈیز کے درمیان ان کی ایج ہے جو ہمارا نیکس بیج نکلنے والا ہے جس کو بھی فورٹی ون یا فورٹی ڈیز آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو وہ بھی بچے نکلنے والے ہیں ایک یا بیج میں لگے ہوئے ہیں وہاں سے ہم انڈا پکڑ کے بلکل واضح دکھائیں گے اور پھر ہم کریک کریں گے کریک کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں گے تو الحمدللہ اس میں بچہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے کیونکہ جب آجاتے نا بیج کے تو اندر ان کے اللہ کی طرح کی طرف سے تھری جلی ہوتی ہے وہ تھری جلی وہ کریک کر دیتے ہیں اس میں نیک جونس کی اوپر آجاتی ہے تو وضعہ پہچان ہو جاتی ہے ہندیرے میں کہ اس کے اندر کیا کنڈیشن ہے تو ابھی ہم نیکس بیج میں دیکھیں گے آج کل میرا بیج آنے والا ہے تو آج کیا واقعی انڈے میں سے بچا جو نکل لیں کی ویڈیو ہوتی ہے وہ سنی سنی چیز ہوتی ہے ایک لائف ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک ایک اگز وہ آپ کو اندر سے کرتا ہوں کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل وہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں لیک چلیں اس کی جانب تو چلتے ہیں یہ انڈا جو ہیں وہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس میں بچا نکلتا ہے یا نہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ اس مشین کو اس مویٹر ٹائپ کو مشین ہے جو بھی یہ ہے آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں اس اس اوستیش کا انکو بیٹر ہے جو اس وقت ایوری ٹائم اس میں 300 ایگز سٹاک میں آجاتے ہیں اس کی آپ دیکھیں گے میرے پاس دوسری مشین بھی ہے اس کے پیچھے اس میں 96 ایوری ٹائم آجاتے ہیں تو یہ اس کا انکو بیٹر ہے اس کا کنٹرولر سسٹم ہے اس کا دور ہے اس کو دور سو کم ہی اوپن کرتے ہیں اس میں تیبریچر اور ہمیونیٹی کے ایشیز ہوتے ہیں جس جیسے ہم نے ایک میررر رکھا ہوا چھوٹا اس میررر سے ہم اندر کا سارا ڈسپلی فوکس کر لیتے ہیں اس کے بلکل آپ فرینڈ پر دیکھیں کہ اس کے فین لگا ہوا ہے اور اس کی فین کی بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ہمیونیٹی کا ایشیز ہوتا ہے اس کو پلاس کر کے پنکھا لگا ہوا ہے جتنا بھی جو اندر گھوٹرن محسوس ہوتی ہے دونوں پنکھیں ایک ٹو زید چلاتے فرینڈ سے فریش ہوا لیتے ہیں اور بیک کی طرف آؤٹ جو اندر جتنی بھی ہوتی ہے وہ کنڈیشن کر دیتے ہیں کچھ منٹ کا نہیں ہم کہا سیکنڈ کا یہ پروسیجر ہوتا ہے اور اسی دوران یہ تیمبریچر رومیٹی سامنے آجاتی ہے اور اس کا دیکھیں یہ کنٹرول پینڈل ہے بلکل اور اس کے اندر ساری آٹومیٹک سسٹم لگا ہو ہے اور اس کے اندر لگی ہوئی ہیں ساری یہ اپنا بریکن لگے ہوئے ہیں تو اس کا سارا سسٹم آرہ آٹومیٹک ہے تو یہ مشین اگر کسی نے پرچیس کرنی ہو تو کہاں سے بنوائیں وہ ہم سے رافتہ کریں ہمارا فارم ہے شیخ پلا موٹر میں انٹرچینج گجران روڑ پہ تو ہمارا نمبر وہ لیں ہم سے رافتہ کریں ہمارے وزیڈ کریں ہمارے سیٹ پہ آکے وزیڈ کرنے کے باد ہم ان کو یہ انکوبیٹر ایک مشین بنوا کے بھی دیں گے آج ایٹومیٹک ہوگی تو اس سا میکسیم مشین جو کتنے تک یہ بنتی ہے دیکھیں شروع سٹارٹ میں یہ 300 لیک کے درمیان ایک 100 ایگز کیا جاتی تھی تو ابھی جو ہم نے 300 کی مشین بنائی ہو یہ سب ہی آٹومیٹک ہے سب ہی دیکھیں اس کے اندر جو باڈی لے دا ہے یہ اوپر والی باڈی چھوٹی مشین بھی بنوا سکتے ہیں جو بھی آپ کو روائیرمنٹ ہو دیکھیں آپ کے پاس ٹرائیو سیٹ کم آپ نے رکھے ہوئے ہیں آپ کی اگز کم آرہے ہیں تو آپ ایک بزنس چھوٹا سا کر رہے ہیں یا ایک آپ شوک کر رہے ہیں تو اگز 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 زیادہ لینے چاہیے تھی تو ہمارے کلائنٹ بھی زیادہ تھے تو اس وجہ سے ہمیں سیٹ اپ لگانا پڑا ہماری لائنٹ کا رکھوائیر جو رکھبہ تھا وہ بھی 3 اکر کا تھا تو ہمارا ایک شوک تھا پہلے بزنس کرنے کا تو آستا آستا وہ شوک میں بزنس ہو گیا تو بزنس کی وجہ سے ہی ہی کی طرف آگئے پہلے تو میٹ کے لگے کرتے تھے تو میٹ کے بعد آگے 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 پھر ہم اس کو انکوبیٹر میں چکس کی طرف لے آئے ایک اگزیو وغیرہ ہم اس بھائی کی ہیں اور اس طرف سے ہم اس سارا پروسیجن کر رکھے ہوئے ہیں یہ مشین کی اندر تو دیکھتے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرتے آگے دیکھیں یہ ہمارا سیٹ رہا ہے انکو بیٹر چکس نکل آئے ہیں کہ 3 سے 4 5 ڈیز کے ترمیان والے چکس ہیں ابھی سارے چکس ابھی فریش ہیں بلکل آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ نیو چکس سارے تو ان کی ایج کی ہے کن کے یہ والے ابھی زیادہ زیادہ 5 سے 6 ڈیز والے ہیں اس سے دکھائیں بڑا اچھا فیل ہو رہا مجھے اس وقت دیکھنے کے لئے میں بڑا ابھی میرا بھائی دکھائے گا ان کو ابھی یہ والے جتنے بھی آخری بیج ہے اس کے بار پھر اگلا نیکس بیج ہوگا ابھی یہ بیج کو 41 42 days کے درمیان پروسیجر ہونا چاہیے نکلتے ہیں ابھی آپ کچھ کہہ رہے کہ ہمیں کریک کر کے خود دکھایا جائے تاکہ ہم دیکھ سکیں تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں مگر یہ سارے بچے کریک کر کے خود ہی نکلتے ہیں بند نکلتے ہیں ایک اس میں دیکھتا ہوں ابھی میں ٹارچ لائٹ سے بھی چیک کروں گا کس میں مومنٹ ہے کس تو یہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائٹ کے ذریعے بچے انڈے کے اندر بچے کی مومنٹ دیکھ رہے ہیں جس انڈے کے اندر بچے کی مومنٹ ہوگی اسی انڈے کو یہ پکڑیں گے اور اس میں سے یہ بچہ جو ہے وہ نکال کے میں پریکٹیکل دکھائیں گے اور یہ نے ابھی اس نے پروسیجر ہے ابھی اس کے اندر جو میں نے دیکھی وہ جلی کریک ہو چکی ہیں اب یہ بلکل ہارڈ ہے آپ جہاں سبھی دیکھیں کریک نہیں ہوا ابھی بائی کے کہنے بے فیزیکل انڈا کریک کر کے ان کو دھا دیتا ہم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس طرح کوئی بچے کو تو نقصان ہوگا آنے ہم دیکھ لیتے نا کہ اس وقت بچے کا فیس کس طرف ہے اس آپ سے پھر کریک کرتے ہیں داشت ہے اس کے اندر تو ایک اور پردہ سا جلی ٹائپ ہے تین جلی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ وان والی ہے یہ جو بچے کے اندر ہوگی جس کے اندر میں بچہ سارا لبکہ ہوگا ماشاء اللہ بہت ہی خونصورت ماشاء اللہ یہ دیکھیں ناظرین یہ ماشاء اللہ بچہ آگیا ہے یہ جلی کے اندر ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اللہ کیا بات اللہ تعالی کی قدرت یہ خود کر کر کے نکلتے ہیں بائی کے کہنے بھی آئی کریک کی ہے تو یہ اپنا ابھی اس کو وان ڈیز کا پروسیجر ہے یہ دیکھیں ناظرین اس کی تھری جلی ہوتی ہے ایک جلی یہ ہے ایک میں بچہ لٹکا ہوا ہے اور تیسری جلی ریڈ کلر کی آگ نظر آرہی ہے اس کے آپ فیس دیکھیں بچہ بچہ بھی بڑا ایکٹیو ہے جس نے ابھی کریک کرنے کے بعد آئیز اوپر کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیز مناہ جب باہی ڈنڈے سے نکلتے ہیں تو ان کی آئیز کلوز ہوتی ہیں ابھی شروع میں کلوز ہوتی ہیں جب اس کا پروسیجر کمپلیٹ نہ ہوا کچھ دن کم ہوتی ہیں تو پھر یہ کلوز ہوتی ہے اب بھائی کو بس آپ جلدی سے شار لیں اور اس کو میں ایک ہیٹ کے لیے لے کے جا سکتا ہوں بہت ہی پیارا اور خوبصورت سین آج دیکھنے کو ملا آپ نے بھی وہ تاثرات آپ نے بیان نہیں کر سکتے ہوگی لیکن ہم تو ڈیلی بیسی بھی کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ ماشیل بھی چیزیں پروسیجر سے گھر بھی چکے ہیں کیا یہ ہر فارمر والا کر سکتا اس طرح دیکھیں وہ پروسیجر سے گھرے گا اس ساری چیزیں کنٹیونی ہوگی اب آپ لے لیں باقی انشاءاللہ باہر جگ کرتے ہیں جی فائنلی ہم ان سے لوکیشن پوچھتے ہیں فارم کی لوکیشن کیا ہے تو شکیل بھائی ہمیں گائیڈ کر دیں ہمارے ویورز کو فارم کی لوکیشن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویور میں آپ بتا دیتا ہوں ہمارا فارم شیخ پڑا موٹر وی انٹر چینج گجرہ روڈ کے اوپر ہمارا فارم ہے جیسے آپ انٹر چینج سے ایجیٹ ہوتے ہیں تو ساتھ زیادہ زیادہ ایک میٹر کے بعد ہمارا فارم آ جاتا ہے گجرہ روڈ کے شروع کورنر میں ہمارا فارم ہے اور ہمارا نمبر ہے 0321 799 7005 ہمارا نمبر ہے تو ہمارا یہ فارم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری مین انٹر ہے فارم کی تو یہ آپ گجرہ روڈ سے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سارا کچھ نظر آجے گا تو آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ میں کیا میسی دینا چاہتے ہیں میسی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ویورز آئیں آستش کا اس وقت سیزن ہے وہ آئیں آکے وزر کریں اور ایک تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی اور بڑے بگ آستش جو آپ نے ایک زور میں دیکھ ہوں گے ادھر آپ ٹرائر جو بھی آپ کو شوک پیدا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ آپ سے چکز پرچیز کریں اور آپ اپنا شوک بھی پورا کریں اور اپنے گھروں میں اور فیملی کے ساتھ ان کی انٹرٹینمنٹ چکز کے ساتھ انجوائی کریں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اب تک دیجئے اجازت نیکس نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اللہ حافظ